ساری تعریف اللہ کے لئے ہیں ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اسی سے مدد چاہتے ہیں اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں ہم اس کی بارگاہ میں اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے برے عمال سے پناہ مانگتے ہیں اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور رسول ہیں اللہ آپ پر اور آپ کے اہل خانہ اور صحابہ پر درود بھیجے اور بہت زیادہ سلامتی ناظر فرمائیں اما بعد سب سے اچھا کلاب اللہ کی کتاب ہے اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے سب سے بری چیز بیدات ہے اور ہر بیدات گمراہی ہے اللہ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے مؤمن اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر رب سے یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا پیش کیا ہے اور اللہ سے ڈر و بے شک اللہ خبردار ہے اس چیز سے جو تم کرتے ہو آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں کامیاب ہوں گے نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں کیا آپ انقریب رخصت ہونے والے ہیں جو کوئی نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے ہے اور جو برے کام کرے گا تو ان کا ضرر اسی کو ہوگا پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جاؤ گے اللہ آپ کو خوشحالی میں یاد کریں وہ آپ کو بدحالی میں یاد کرے گا جب آپ مردوں کا ذکر کریں تو اپنے آپ کو ان میں کا ایک شمار کریں اور جب آپ کا نفس دنیا کی کسی چیز پر آمادہ ہو تو اس کے انجام کو دیکھیں اللہ کے بندوں لوگ اپنی قبروں سے ایسی حالت میں نکلیں گے کہ ان کے بدن ننگے ان کے پیر خالی اور ان کے ہوت پز مردہ ہوں گی یہ او دن ہوگا جس میں سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے اور یہ او دن ہوگا جس میں سب اللہ کے رو برو حاضر کیے جائیں گے اور جو لوگ کافر ہیں ان کا اعتقاد ہے کہ وہ دو بارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے کہہ دو کہ ہاں ہاں میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے پھر جو کام تم کرتے رہے وہ تمہیں بتائے جائیں گے اور یہ بات اللہ کو آسان ہے اس عظیم دیر میں اللہ بندوں کے عامال طولنے اور اپنا کمالِ عدل دکھانے کے لیے میزانِ نصف فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کے ذرا بھی حق تلقی نہ کی جائے گی اور اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو حاضر کریں گے اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں اور اللہ کا فرمان ہے کہ جن کی ترازو کا پلہ بھاری ہوگا وہ تو نجات والے ہوں گے اور جن کی ترازو کا پلہ ہلکہ ہوگا یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا جو ہمیشہ کے لئے جہنم مواصل ہوئی ہیں چنانچہ اس شخص کے لئے خوشکبری ہو جس کی ترازو نیکیوں سے بھاری ہو اور گھاٹا ہو اس شخص کو جس کی ترازو ہلکی ہو اور جس کے پلہ ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ ہاوی ہے تجھے کیا معلوم ہو کیا ہے وہ دہکتی ہوئی آگ ہے اس دن بندہ ایک نیکی کی تمنہ کرے گا جو اس کے ایمان کو بلند کرے یا ایک عمل کی تمنہ کرے گا جو اس کی ترازو کو بھاری کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے عامال کی خبر دی ہے جن سے قیامت کے دن بندوں کی ترازویں بھاری ہوں گی اس لئے اقلمند کے لئے مناسب ہے کہ انہیں کھوجے اور مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں اللہ آپ کی نگہ بانی فرمائے ان عمال میں سے توحید قائم کرنا اور رب العالمین کے لئے شہدائی تین یعنی دون گواہی کو خالص کرنا ہے ترمیدی وغیرہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ قیامت کے دن میری امت میں سے ایک آدمی کو مخلوقات کے سامنے الگ کر لے گا اور اس کے گناہوں کے نینار میں ریجسٹر فیلہ دے گا ان میں سے ہر ایک ریجسٹر تا حد نگاہ ہوگا پھر اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میرے محفوظ کرنے والے کاتبوں نے تم پر ظلم کیا ہے بندہ کہے گا نہیں اے میرے پروردگار اللہ فرمائے گا تمہارے پاس کوئی عذر بندہ کہے گا نہیں اے میرے رب اللہ فرمائے گا کیوں نہیں ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی ہے اور آج کوئی ظلم نہیں ہوگا پھر ایک پرچی حاضر کی جائے گی جس میں اشہدوا اللہ الہ الا اللہ و اشہدوا ان محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا بندہ کہے گا ان سارے ریجسٹروں کی موجودگی میں یہ پرچی کیا کرے گی پھر پرچی کوئی ایک پرلے میں رکھا جائے گا اور گناہ ہوگے سارے ریجسٹروں کو ایک پرلے میں ریجسٹروں کے پرلے ہلکے پڑ جائیں گے اور پرچی بھاری پڑ جائے گی اللہ تعالیٰ کے نام کی موجودگی میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی اللہ کے بندوں اس عظیم حدیث پر بعد علماء نے مستقل کتاب لکھی ہے اللہ سبحانہ نے سچ فرمایا اسے اللہ تعالیٰ قطن نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے ماں فرما دیتا ہے اور امید و رجا کے آیت میں فرمایا کہہ دو کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے واقعی و بڑی بخش بڑی رحمت والا ہے آپ نے دیکھا کہ شہادت نے ان گناہوں کے ساتھ کیا کیا اور قیامت کے دن بندے کے میزان میں کس طرح بھاری ہو گئی اس لیے کہ بندے نے اسے اپنے دل سے اخلاص کے ساتھ کہا تھا اور ایسی چیز کا ارتکام نہیں کیا جو اسے توڑ دی یا بگاڑ دی جیسے غیر اللہ کو پکارنا یا غیر اللہ کی عبادت کرنا یا جادوگروں اور کاہنوں کی تصدیق کرنا یا اللہ کو چھوڑ کر دوستوں کو لائف اتباع بنا لینا مسلمانوں جن چیزوں سے پڑھے بھاری ہوں گے ان میں سے حسن خلق ہے ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان میں رکھے جانے والی کوئی چیز ایسی نہیں جو حسن خلق سے بھاری ہوں اسے ابو دعود وغیرہ نے روایت کیا ہے حسن خلق نام ہے اچھی بات اپنے بھائی کے لئے مسکرانے نرم پہلو ہمدردی رواداری صلح رحمی احسان نوازش کرنے اور عزا سے باز رہنے کا اللہ نے اچھی بات کو بڑی عبادتوں سے جوڑا ہے چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ کر لیا وعدہ لیا ہے کہ تم اللہ تعالی کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماباپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اسی طرح قرابتداروں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا نماز قائم رکھنا اور زکاة دیتے رہنا اور اللہ تعالی نے فرمایا اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات کہا کریں کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے جب بات اچھی اور بہت اچھی ہوتی ہے تو تم بہت اچھی بات کہا کرو تمام لوگوں کے ساتھ مومن و کافر چھوٹے اور بڑے مالدار و نادار سب کے ساتھ حسن خلق ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک آدمی اپنے حسن خلق سے روزہ دار قیام کرنے والی انسان کے مرتبے کو پا لیتا ہے اسے احمد اور ابو داود نے روایت کیا ہے نیز فرماتے ہیں تم میں سے میرے نزدیک سب سے محبوب اور قیامت کے دن مجلس میں میرے سب سے قریب تم میں سے اچھے اخلاق والے ہیں اسے ترمیدی نے روایت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرماتے ہیں لوگوں کو جنت میں سب سے زیادہ داخل کرنے والی چیز اللہ کا تقوی اور حسن خلق ہے اسے احمد اور ترمیدی نے روایت کیا ہے لوگوں میں آپ کے حسن خلق کے سب سے زیادہ حقدار قرابتدار ہے یعنی والدین بی بی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لئے تم میں سب سے بہتر ہے اور میں تم میں اپنے اہل خانہ کے لئے سب سے بہتر ہوں اسے ترمیدی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اللہ کے بندوں تیسرا عمل جس سے قیامت کے دن پڑھے بھاری ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے سیحین میں ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور یہ صحیح بخاری کی آخری حدیث ہیں انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلے میں جو زبان پر حل کے میزان میں بھاری اور رحمان کی ہم محبوب ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جو شخص قیامت کے دن اپنے میزان کو بھاری کرنا چاہیے اسے چاہیے کہ ان کلمات کو زیادہ سے زیادہ کہیں اور اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہوں یہ میرے نزدیک ان چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلو ہو اسے مسلم نے روایت کیا ہے نزد آف صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ایک دن میں سبحان اللہ و بحمدی سو بار کہے گا اس کی خطائے معاف کر دی جائیں گی اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو متفق آلی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانی کی رہنمائی نہ کروں میں نے کہا کیوں نہیں ای اللہ کے رسول آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهَ متفق آلی اس راہ کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی انہوں نے کہا اے محمد آپ اپنی امت کو میری طرف سے سلام پہنچا دیجئے اور انہیں بتا دیں کہ جنت پانک مٹی اور میٹھے پانی والی ہے وہ ہمار زمین ہے اور اس کا پودا سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرَ اسے ترمید نے روایت کیا ہے ام المؤمنین جوہیہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھ لی کہ جب فجر کی نماز پڑھ لی تو ان کے یہاں سے نکلے جبکہ وہ اپنی مسلح میں تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چارش کے وقت لوٹے جبکہ وہ بیٹھی ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا کیا تم اسی حالت پر ہو جس پر میں نے تمہیں چھوڑا تھا انہوں نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بعد میں نے چار کلمات تین بار کہی اگر انہیں تمہارے آج کہے ہوئے ذکر سے طولہ جائے تو اس پر بھاری ہو جائے سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِدَ نَفْسِهِ وَزِرَةَ عَرْشِ وَمِدَادَ کَلِمَاتِهِ اسے مسلم نے روایت کیا ہے مسلمانوں اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو اور صبح و شام اس کے پاکستگی بیان کرو وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لئے دعائے مغفرت دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالی کی طرف لے جائے اور اللہ تعالی مؤمنوں پر بہت ہی مہربان ہے جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے ان کا تحفہ سلام ہوگا ان کے لئے اللہ تعالی نے باعزت عجر تیار کر رکھا ہے اللہ میرے لئے اور آپ کے لئے قرآن عظیم برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو سید المرسلین کی سنت سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ تعالی سے آپ کے لئے اور آپ کے لئے مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ کے لئے اس کے حمد پر اس کے احسان پر حمد ہے اور اس کی توفیق و احسان پر اس کے لئے شکر ہے میں اللہ کی عدمت شان بیان کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبودی پر حق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں جو اس کی خشنودی کے طرف بلانے والے ہیں اللہ آپ پر آپ کے اہل خانہ اور تمام صحابہ پر درود سلامتی اور برکت نازل فرمائے اما بعد اے مسلمانو جب قیامت کے دن نیکیوں اور بدیوں کا وزن ہوگا تو بندے کے لئے مناسب ہے کہ وہ تھوڑی بھلائی کو بھی حاصل کرنے اور تھوڑی بڑائی سے بھی پرحز کرنے میں بھی اعتنائی نہ برتیں کیونکہ اسے معلوم ہے کہ کس نیکی کے بدلے کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ کس نیکی کے بدلے اللہ اس پر رحم فرمایا اور گناہ کی پاداش میں اس سے ناراض ہو جائے اس لئے نیک کام زیادہ سے زیادہ کریں اور وقت رہتے آپ نے نفسوں کا تدارک کریں پھر آپ جان لے کہ اللہ نے آپ کو ایسا حکم دیا جس کی شروعات آپ نے نفس سے کی ہے چنانچہ فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتی نبی پر درود بھیجتے ہیں اے مؤمنوں تم ان پر درود بھیجا اور خوب سلام پڑھو اے اللہ درود سلامتی اور برکت ناظر فرما اپنے بندہ رسول محمد پر آپ کے نیک و پاکباز اہل خانہ پر ہے اے اللہ تو اپنے رسول کے تمام صحبہ سے راضی ہو جاؤں اور قیامت تک ان لوگوں سے جون کا اچھی طرح اتباع کریں اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ اتا کر اوسرکشوں ملحدوں اور مفسدوں کو رسوا کر اے اللہ تو اپنے دین اپنی کتا اور اپنے نبی کی صلت اور اپنی مؤمن بندوں کی مدد فرما اے اللہ تو اس امت کے لئے درستی کا معاملہ تئے کر دیں جس میں تیرے فرما برداروں کو غلبہ حاصل ہو گنہگاروں کو اور گنہگاروں کو ہدایت جس میں بھلائی کا حکم دیا جائے اور برائی سے منع کیا جائے اے اللہ تو ہمارا اسلام اور مسلمانوں اور ان کے ملکوں کا جو برا چاہے اس کو اس کے نفس میں الجا دیں اور اس کی چال اس پر نوٹا دیں اور مصیبت میں اس کو گھیل لیں اے رب العالمین اے اللہ تو فلسطین شام اور ہر جگہ تیری راہ میں جہاد کرنے والوں کی مدد فرما یا رب العالمین اے اللہ تو ان کی محسرہ کو توڑ دیں ان کے حالات درست فرما دیں اور ان کے دشمن کو زیر فرما اے اللہ تو مسجد اقصا کو ظلموں کے ظلم اور ناجائز قبضہ کرنے والوں کی جاریت سے آزاد کر دیں آدم کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تُو ہر جگہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ لطف کا معاملہ فرما اے اللہ تو فلسطین سیریا عراق یمن ہر جگہ ان کے لئے ہو جا اے اللہ ان کے ساتھ لطف کا معاملہ فرما ان کی مصیبت دور فرما دیں اور انہیں جلدی کو شادگی عطا فرما اے اللہ ان کے حالات صدھار دیں انہیں ہدایت پر جمع فرما اور انہیں ان کے شر پسندوں سے بچا لیں اے اللہ تُو ان کے دشمن کو رسوا کر اے اللہ سرکش ظالم اور ان کی مددگاروں کی گرفت فرما اے اللہ تُو ہمارے حکمران خادم الحرمن شریفین کو اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور جسے تُو راضی ہو اور اپنی بھلائی اور تقویٰ پر لگا دیں اے اللہ تُو ان کے دونوں نائب اور ان کے مددگاروں کو اس کام کی توفیق دے جس میں بندو اور شہروں کی بھلائی ہو اور حرمین شریفین اور ان کے ظاہرین کی خدمت کے لئے جو کچھ خرج کرتے ہیں انہیں ان کا بھلائی کے ساتھ بدلہ اتا فرما اے اللہ ہمارے سیکرٹی اہلکاروں اور معتمرین اور حرمین کے ظاہرین کی خدمت کے لئے معمور افراد کو توفیق اتا فرما اور انہیں بھرپور عجل و ثواب اتا فرما اے اللہ تُو ہمارے سرحدوں پر تعینات ہمارے صفائیوں اور ہمارے ملک و ہمارے اہل خانہ اور ہمارے مقدس ملک کی سلامتی کے لئے معمور مجاہدین کو توفیق اتا فرما اے اللہ تُو ان کا معین و مددگار و محافظ بن جا اے اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو تُو اپنی شہیت کو فیصل بنے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیرہ بھی کرنے کی توفیق دے اور انہیں اپنے مؤمن بندوں کے لئے رحمت بنا اے اللہ تُو ہمارے ملک اور مسلمانوں کے ملکوں میں سلامتی اور خوشحالی عام کر دے اور برے لوگوں کے شر فاجروں کی چال سے ہمیں بچا لیں اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی اتا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں اے اللہ اے ہمارے رب تُو ہمارے لئے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور اپنے معاملے میں ہماری جو زیادتی ہے اسے بخش دے ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما اے اللہ تُو ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما ہمارے معاملات کو آسان کر دے اور جو چیز تجھے خوش کرے اس میں تُو ہماری مدد امیدوں تک پہنچا دیں اے اللہ تُو ہمیں ہمارے والدوں ان کے والدوں اور ضروریتوں کو اور ہماری بیبیوں اور ضروریتوں کو بخش دیں بے شک تُو دعا کو خوب سننے والا ہے اے اللہ ہم تُو سے پہنے